اسلام علیکم ویوریز ونس اگین مضمل رسول آج میں آپ کے لئے اتحار ٹاؤن کے ریلیٹڈ کچھ اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اتحار ٹاؤن کی بیلٹنگ اب ہونے جاری ہے اور کون سے لوگ ہیں جو بیلٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں اس کی کرنٹ بکنگ کون سے چل رہی ہے اور اس کا مارکٹ سٹیٹس ابھی کے لئے کیا چل رہا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب کر لیجئے کے ویڈیو کو ان تک لازمی لیکھئے گا سب سے پہلے اگر بیلٹنگ کی بات کروں تو اتحار ٹاؤن اپنے ارلی برٹس کی جو بیلٹنگ 18 مارچ کو کرنے جا رہا ہے جنہوں نے اتحار ٹاؤن پر ٹرسٹ کرتے ہوئے سٹارٹنگ میں ہی ان میں بکنگ کروای اتحار ٹاؤن کی فائل پرچیز کی اس کو انسٹالمنٹ پلان کو لے کے چلے ان کی بیلٹنگ 18 مارچ سے کرنے جا رہا ہے اور اگر یہاں پر بات کرتے ہیں اتحار ٹاؤن کی کرنٹ مارکیٹ سٹیٹس کیا چل رہا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں کافی نیگٹیو ریویوز آئے لوگوں کے کچھ کنسرن سے کہ یہ جو یونین ڈیویلپرز ہیں یا اتحار ڈیویلپرز ہیں ان کا کیا سنیریوز ہیں تو وہ آپ نے ملٹی بر ٹائم ویڈیوز دیکھی ہوگی پرموشنز دیکھی ہوگی یہ اتحار ڈیویلپرز جو ہیں یہ خود ہی ڈیویلپ کر رہے ہیں اپنا پروجیکٹ اور یونین ڈیویلپرز ایک ڈیفرنٹ برانچ بن چکی ہے اتحار ٹاؤن کے ڈیویلپرز کو لے کے یا اس کے اونرز کو لے کے کلائریفکیشن کے بعد اور اس کے علاوہ اس کی جب بیلٹنگ ڈیٹ آناؤنس ہو ہوئی ہے اس کے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو کافی حد تک پوزیٹیو جا چکی ہے اگر اس میں کیٹیکیریز کی بات کروں تو یہ تحار ٹاؤن سٹارٹنگ میں تین مڑلا اور پانچ مڑلا کیٹیکریز اناؤنس کی تھی جس میں آپ پانچ لاغ ستر ازار پیے تین مڑلا کی بوکنگ کروا سکتے تھے اور پانچ مڑلا سات لاغ نوی ازار سے کروا سکتے تھے پٹ فور ڈی ٹائم ونگ اس کے بعد انہوں نے اہ دس مڑلا اور ایک نال کی اپنی بوکنگ جو کیٹیکیریز اناؤنس کی تھی جس میں آپ پندرہ لاکھ روپے اور اٹھائیس لاکھ روپے سے بوکنگ کروا سکتے ہیں تھوڑا بوکنگ سنیریو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پری لانچ پر جو ریٹس چل لے تھے لیمیٹیڈ بوکنگ ابھی پری لانچ پر ہی اویلیبل ہیں جبکہ اس کے بعد اس کی پرائیسز میں اچھا فاسا بوم دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ سٹارٹنگ میں اتہار ٹاؤن کے نام پر ان کے بوکنگ کے اوپر اون چل رہا تھا سیم ایز ایز اس بیلٹنگ کے بعد اتہار ٹاؤن کی پرائیسز میں بوم دیکھنے کو ملے گا لیمیٹیڈ بوکنگ ہی اویلیبل ہیں جو پری لانچ ریٹ پر آپ صرف ڈاؤن پیمنٹ کر کے کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی پرائیسز بھی انکریز ہو جائیں گی اور اورڈ بوکنگ پر جو ہے اچھا خاصا اون دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر تھوڑا سا لوکیشن کو کلیریفے کر دوں تو یہ ڈرائیوین ڈور پر لوکیشن نہیں کر رہا فیز ون جو ڈرائیوین ڈور پر لوکیشن کر رہا ہے اس کا فیز ٹو ہلو کی انٹرچینج رنگ روڈ سے ایکزیٹ لینے کے بعد ایل ڈی ای سیٹی کے بالکل ساتھ یہ لوکیشن کر رہا ہے اور اتہار ٹاؤن کی سائٹ پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اتہار ٹاؤن اپنے انویسٹرز اور اپنے ریزیڈنس کرنے والوں کو ایک ہیلڈی پروفیٹ یا ہیلڈی لائف سیل پروائیڈ کرتا ہے انویسٹرز نے فیز ون میں بھی اچھا خاصا پروفیٹ ان کیا اور جو وہاں پر ریزیڈنس کر رہے ہیں انویسٹرز ان کو ایک ہیلڈی لائف سیل پروائیڈ کر رہے ہیں اگر کوئی انویسٹر ہے یا کوئی انویسٹر ہے اگر کوئی انویسٹر ہے آپ دونوں پوائنٹ آویو سی اگر یہاں پر بائنگ کرتے تو انشاءاللہ ان فیوچر آپ کے لئے پروفیٹیبل ثابت ہوگا تو اتحار ٹاؤن کی ریلیٹرز کسی بھی قسم کی مزید انفرمیشن کے لئے آن سکرین دیا کے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی بکنگ مچور کروائیں شکریہ